بہت سارے دنوں میں جب ہم آف تھے تو بہت ساری جگہوں سے ہمیں کال جا رہی ہے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی سال دو ہزار بیس میں یا دو ہزار اکیس میں آج سے تین چاہ سال پہلے تو اس کے اندر یہ تھا کہ جی نبے ستارہ نوازی جو ان کا موڈل ہے یا نبے ستارہ سو آرپ جو ان کا موڈل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ساڑھے آٹھ کلو والا جو ان کا موڈل ہے پچاسی ستارہ سو آٹھ اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو کلیم کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی کوئی فرق نہیں ہے ستارہ سو آٹھ جو ساڑھے آٹھ کلو ہے اور ستارہ سو آٹھ یا ستارہ نوازی جو آپ کا نو کلو ہے اس میں کوئی ڈرم شیپ کا یا کسی اور چیز کے حوالے سے کوئی فرق سامنے نظر نہیں آرہا تو وہ ویڈیو اس کے اوپر آج تک لوگ جو کنسرنز ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ نے یہ بتایا ہے تو اس میں جو بیسک فرق ہے وہ کیا ہے یا ابھی جو نیا سٹاک آیا ہے ہائر کمپنی کا جو نیا سٹاک آیا ہے نبے ستارہ نوازی اس کے اندر کیا فرق انہوں نے ڈال دیا ہے آیا اب یہ مزید بہتر ہو گئی ہے یا یہ اسی طریقے سے ہے تو اب میں آپ کو نئی ویڈیو بنا کے یہ ویڈیو ہمارے جو مین چینل ہے ورڈ پرائس اس کے اوپر ہم آپ کو پوسٹ کر کے لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو ادھر ہی ہم نے لگائی تھی جس کی وجہ سے لوگ کال کر کے آج تک ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کنسرنز ہے ابھی آپ اس کو کلیر کریں تو سب سے پہلے جو فرق آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جو سٹاک آ رہا تھا ہائر گمپنی کے جتنے بھی موڈل تھے اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو موڈل نمبر ہوتا تھا وہ یہاں پہ بلٹن لکھا ہوتا تھا اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے بیک سیٹ پر جو سٹکر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جس انہوں نے منشن کر دی ہوتا ہے ایک تو یہ فرق ڈال گیا ہے دوسرا ہینڈ واش ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہینڈ واش ٹکنالوجی بیسکلی کیا ہے ہائر گمپنی کہتی ہے جی ہم ہینڈ واش ٹکنالوجی دے رہے ہیں تو وہ اس کو ذرا اگر ایکسپلین کیا جائے کہ ہینڈ واش ٹکنالوجی بیسکلی کیا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہینڈ واش ٹکنالوجی میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو واشنگ مشین ہے وہ دونوں طرف پہ موف کرتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ دونوں طرف پہ موف کرتا ہے لیکن اس میں اس طریقے سے ہے کہ یہ والا جو اس کا چکا ہے یا اس کا حصہ ہے یہ کلاک وائز گھومتا ہے اور یہ والا جو ڈرم ہے وہ انٹی کلاک وائز گھومتا ہے اسے ایسے اس کو ہینڈ واش ٹکنالوجی کہتے ہیں اور اس کا جو ہینڈ واش سے اس کو ریلیٹ اس لیے کی ہے جیسے دونوں ہاتھوں سے آپ کپڑے دورے تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جی ہینڈ واش ٹکنالوجی اب ہم نے اس ویڈیو کے اندر کلیم یہ کیا تھا کہ جی ستارہ سو آٹھ جو واشنگ مشین ہے اس کے اندر بیسیکلی ہینڈ واش ہے تو ستارہ جو دوسرا ہے نو کلو والا جو ہے ستارہ نوازی اس کے اندر نہیں ہے یہ ہماری کلیم تھی اس وقت اب چونکہ تین سال بیچ میں گزر گئے تو اب چیزیں بہت اپ ڈیٹ ہو گئی ایک تو یہ ہے کہ شکل تڑی سی چینج کر دی ہے نو کے جی کا وہ جو فرق میں بیسی لیے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو مشین ہمارے سامنے پڑی تھی اس کے اندر نہ وارٹ ایچ کا کوئی خاص ڈیفرنس تھا نہ ڈائی میٹر کا کوئی خاص ڈیفرنس تھا کہ اگر ایک چیز دو ہمارے سامنے دو چیزیں پڑی ہیں تو اگر ایک نو کلو ہے ایک ساڑھے آٹھ کلو ہے تو اس کے سائز میں ڈیفرنس ہونا چاہیے اگر سائز میں ڈیفرنس نہیں ہے تو اس کے پاور میں ڈیفرنس ہونا چاہیے اگر پاور میں بھی ڈیفرنس نہیں ہے تو پھر کس بیس کے اوپر میں کہوں گا کہ یہ آٹھ کلو ہے یہ نو کلو ہے کوئی تو فرق ہونا چاہیے اب آپ کو فرق بیسکلی نظر آ رہا ہے یہ والا جو ہے ڈائی میٹر بھی انہیں بڑھا دیا ہے شاید کنسرن کر کے یہی چیزیں دیکھنے کے بعد ڈائی میٹر بھی اس کا بڑھا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو باقی چیزیں ہیں اگر ہم سمجھ لیں اس کو پاور کنزپشن جو اس کی ہے وہ تڑی سی بڑھا دی ہے موٹر کے اوپر اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہینڈ واش تکنالوجی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایر ڈرائی کا جو فنکشن ہے وہ تو پہلے سے موجود تھا تو ایک کمپلیٹ فنکشن والی نبی ستارہ نوازی سوکت میں پاس ڈسپیئر کو پر موجود ہے بیاسی ازار روپے کا ایٹی تو تاؤزن کا اس سوکت میں پاس یہ ڈسپیئر کو پر یہاں پہ حاضر ہے یہاں پہ بھی آ کے اس کو آپ آ کے دیکھ سکتے خرید سکتے اس کے علاوہ اپنے گھر بھی اس کو آپ مغا سکتے ہیں